اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں تم سے ملتا اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم وہا جاتے اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم ساتھ رہتے اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو وہ باہر جاتا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر میرے نصیب میں ہوتا تو اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگریزی زبان کا یہ فریض but main point یہ ہے کہ جس طرح اردو کے جملوں میں situation کے حساب سے subject change ہوتا رہا اسی طرح انگریزی زبان کے جملوں میں بھی subject situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا for example اگر میرے نصیب میں ہوتا تو if i had luck اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو if you had luck اب you use ہوا ہے i کی جگہ اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو if we had luck we use ہوا ہے اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو if he had luck آئے complete structure دیکھتے ہیں if plus subject plus head luck plus comma plus subject plus would plus v1 یعنی first form of work plus other words آگی details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں تم سے ملتا یعنی اگر میرے مقدر میں ہوتا یا اگر میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو میں تم سے ملتا if i had luck i would meet you if i had luck i would meet you بالکل فارمولے کو ہم نے step by step follow کیا if i had luck mean اگر میرے نصیب میں ہوتا تو i would meet you میں تم سے ملتا meet یہ v1 ہے یعنی first form of work next example for better understanding اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم وہاں جاتے اگر تمہارے مقدر میں ہوتا تو تم وہاں جاتے if you had luck you would go there if you had luck mean اگر تمہارے نصیب میں ہوتا we would go there تم وہاں جاتے go یہ v1 ہے یعنی first form of the verb next example for better understanding اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم ساتھ رہتے if we had luck we would live together if we had luck we would live together if we had luck mean اگر ہمارے نصیب میں ہوتا we would live together ہم ساتھ رہتے بالکل فرمولے کو ہم نے step by step follow کیا next example دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کیلئے اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو وہ باہر جاتا if he had luck he would go abroad if he had luck he would go abroad if he had luck mean اگر اس کے نصیب میں ہوتا he would go abroad mean وہ باہر جاتا go یہ v1 ہے our abroad mean یعنی foreign country باہر ملک next example دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کیلئے اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں اپنا بزنس چلاتا if i had luck i would run my own business if i had luck i would run my own business if i had luck mean اگر میرے نصیب میں ہوتا i would run my own business میں اپنا بزنس چلاتا one more example for better understanding اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں lahore میں رہتا if i had luck i would live in lahore if i had luck i would live in lahore اچھی طرح سمجھنے کیلئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں پیزا کہتا if i had luck i would eat pizza if i had luck i would eat pizza اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم ڈاکٹر ہوتے if you had luck you would be a doctor if you had luck you would be a doctor next example for better understanding اگر میرے نصیب میں ہوتا تو پڑتا if i had luck i would study if i had luck i would study اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم اس کے ساتھ شادی کرتے if you had luck you would marry her اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم یہاں ہوتے اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم یہاں ہوتے subscribe to english ps for more advanced english sentence structure thanks manu